ساجی محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو اشورہ کی روزے کی ایک بہت شر جاتی ہے جب نامہ دن ہو تو اس دن عمومی طور پہ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس دواجی تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں اس کے پیچھے بھی وہی سوگی ہے کہ اوپر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جو ہے وہ گالیاں نکالی جاتی ہیں اب ایک ایمان والے کو گالی دی جا رہی ہو اس کو برا کہا جا رہا تو نانا کا دین گالیاں کے اوپر تو مشتمل نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیعت جو بچ گئے تھے واقعہ کربلا کے اندر اہل بیعت تو ایک سازش کے ساتھی امت کو توڑنے کے لیے ان میں بگاڑ پیدا کرنے تو وہ کبھی محرم کو سفر کے مہینے میں لے جاتے سفر کو پہلے لے آتے اہل بیعت کی محبت ایمان کا جز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے شروع ہوتے ہی ہماری کچھ ترجیحات ہمارے پروگرامز اور ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے معاملات کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کافی تذبذب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں باز کا مثلا سفید لباس کی بجائے کالہ لباس بہن میں شروع کر دیتے ہیں اکثر گروں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے یہاں جو ہے وہ چولے بند کر دی جاتے ہیں ان کے ہاں شادی بیعہ اور دیگر معاملات سے اجتناب کرنا شروع ہو جاتے ہیں سبیلے لگتی ہیں دے گے پکنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اور کئی کام تو عوام الناز کی طرف سے ہمیں کافی اس طرح کی سوالات آئے کہ عبدالوارس بھئی محرم الحرام کے حوالے سے کیا اس کی فضیلت ہے کیا اس کی اہمیت ہے کیا واقعی رنجو علم کا مہینہ ہے یا اس کے حوالے سے دیگر جو معاملات زور و شور پکڑ لیتے ہیں اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ رہنمائی فرمائیے تو بہت مناسب سمجھا کہ ہم علماء کرام سے جو ہے وہ جو تمام سوالات ہیں جب معاشرے میں ہونے والے معاملات ہیں اس کے بارے میں علماء کرام سے جو ہے وہ رہنمائی لیتے تو آج اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہمارے استاد ملانا خاورشید بڑھ صاحب جو کہ مختلف مدارس میں الحمدللہ تدریس کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں شیخ الحدیث ہیں حقوق ناس پیلف فرنڈیشن میں سیرا ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں کمپیرٹیو اور تقابل دیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عید تولہ عطا فرما رکھا ہے تو آئیے استاد جی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمدلہ ورکاتے ہیں آپ خیریز ہیں استاد جی الحمدلی رہی استاد جی بہت زیادہ سوال ہے ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ جو اس کے فضائل ہیں اس کے جو اہم پہلو ہیں اور جو پھر کرنے کے کام اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہمیں سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے تو استاد جی سب سے پہلے ہم جانا چاہتے ہیں کہ یہ ماہ محرم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بات شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر میں گفتگو کروں ماہ محرم کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورة توبہ کے اندر اس کو ہم مد نظر رکھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اِنَّا عِدَّةِ شُحُورِ اِنَّا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ مِنْهَا أَرْبَاتٌ هُرُمْ کہ اللہ تعالی نے جب سے زبین و آسمان کی تخلیق کی ہے اللہ کے کتاب کے اندر یعنی لوہ محفوظ میں مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے اللہ نے فرمایا مِنْهَا عَرْبَاتٌ هُرُمْ ان میں سے چار مہینے جو ہم وہ حرمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کا الگ طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ان کی اہمیت ان کے خصوصیت باقی آٹھ مہینوں کے مقابلے میں الگ ہیں ان کے حکامات الگ ہیں باقی آٹھ کے الگ ہیں اب یہ جو چار مہینے حرمت والے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تین تو لگاتار آتے ہیں زیل قادہ زیل حجہ اور محرم اور اس کے بعد پھر رجب وہ الگ گئے ان سے اب ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کے حوالے سے ہم گفتور کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھے ہیں اس کی شان اور عظمت کے لئے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اس کو حرمت والا قرار دیا جانا یہی کافی ہے اس کے لئے کافی ہے حرمت کا مطلب کیا ہے بھلا حرمت کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر یعنی باقی آٹھ مہینوں کے اندر آپ کسی کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دشمن ملا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ قصاص لینا چاہتے ہیں اس طرح کا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لڑائی وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن ان چار مہینوں کے اندر آپ کسی سے جنگ کی ابتداء نہیں کر سکتے اچھا ابتداء نہیں کر سکتے اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو دفاعی دفاعی لڑائی تو کی جا سکتی ہے اقدامی لڑائی نہیں آپ کر سکتے ان حرمت والے مہینوں میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ بھی یاد ہے عرب کے لوگ وہ بعض وقت اس مہینے میں یعنی جو قبیلے لوٹ مار کیا کرتے تھے تو وہ اس سے بھی باز آ جائے کرتے تھے یہاں تھا کہ ان کے والد کا باپ کا بائی کا اگر کوئی قاتل مل جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی یہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے ہیں یعنی ان کے یہ آئیت لیے اگر مہینوں کا وہ بڑا خیار رکھا کرتے تھے لیکن وہ اپنے مطلب کے لیے اس کے اندر ردو بدل بھی کر دیتے تھے اسی آئیت کے اندر اللہ تعالی نے جو بات بیان کیا ہے کہ مہینوں کے اندر آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے اِنَّمَن نَسِيُ زِعَادَةٌ فِي الْكُفْرَ تو وہ کبھی محرم کو سفر کے مہینے میں لے جاتے سفر کو پہلے لے آتے تو یہ ان کا طریقہ کار تھا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے لیکن اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حرمت والے مہینے ہم نے خیال رکھنا ہے تو اسلام نے آ کر اسی چیز کو قائم رکھا کیونکہ اللہ تعالی نے شروع سے ہی ان چار مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے اس کی فضیلت یہاں سے ہی پتا چلتے ہیں کہ اس کو ایک حدیث میں شہر اللہ بھی کہا گیا ہے جی بلکل نبی علیہ الصلاة والسلام کا یہ فرمان ہے کہ افضل السیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل ترین روزیں اللہ کا جو مہینہ ہے شہر اللہ شہر اللہ کہا گیا اس کو اللہ کا جو مہینہ محرم ہے اس کے روزیں ہیں ویسے دستان جی سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں تو اس کو اعزاز کے لیے یہ بلکل اعزاز کے طور پر اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف جو اس مہینے کے نسبت کی گئی ہے یہ بلکل اعزاز ہے اور اسی طرح نبی علیہ الصلاة والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے کہ اشورے کا روزہ جو ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو اشورے کا روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ پر کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا یعنی اس مہینے کی نسبت سے ایک دن کا روزہ اشورے کا روزہ جو رکھے گا اس کا جو ہے وہ ایک سال کے گناہ روزے کے حوالے سے تفصیل سے آپ سے ہم نے سمجھنا ہے بلکہ اس میں جو ہے وہ ایک اختلاف بھی ہے کہ نو کا رکھنا ہے دس کا رکھنا ہے آپ علیہ الصلاة کا عمل کیا تھا حکم کیا تھا اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے آپ سے پوچھیں گے سچی اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے تو اس کا تو پھر فطری تقاضی یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے خوشی کا پلاننگ کا نئی امنگوں کا نئی امیدوں کا نئی جذبوں کا مہینہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص طرح کے لوگ اب کچھ خاص طرح کے لوگ نہیں ساتھ جی بلکہ اب اہل سنت واج جماعت کے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ ان معاملات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاں اس کو جو ہے وہ سوک کا جو ہے ایک سما قائم ہو جاتا ہے اچھا اس کے لئے جو ہے نا پہلے نمبر پر بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے ہمارے لئے کہ دین اسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ہے حجت الودا کے موقع پر جب یہ آیت کریمہ اتری دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالی نے مکمل کر دی نبی علیہ السلام کے زمانے تک جو بھی شریعت کا حکم آنا تھا وہ آ چکا جو تبدیلی ہونی تھی وہ ہو چکی نبی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اگر کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے کوئی حکم جاری کیا ہے وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے اگر اس کی دلیل نبی علیہ السلام کے زمانے سے نہیں مل رہی تو وہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے وہ شریعت اسلام کا حصہ نہیں ہے لیکن ستاجی اس سے جو ہے وہ یہ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اگر شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اس عشرے میں وقوا ہوا ہے تو اس کا رنج و غم نہ ہو ایک مومن کو جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جب ہم نے بنیادی چیز یہ سمجھ لی تو جو احباب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں خود ان کا نظریہ بلکہ اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے پچاس سال بعد جا کر ہوئی ہے اب پچاس سال بعد جا کر ایک عمل ہوا ہو تو وہ دین کا حصہ جو ہے وہ کیسے اس کے نتیجے میں ہم دین کے اندر ایک کیسے مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ جو ہے وہ افسوس کا قرار دیا جانا ہے قیامت تک تو یہ اختیار تھا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ شریعت بیان کرتے اللہ تعالیٰ نازل کرتے نبی علیہ السلام لوگوں کو بتاتے بھئی اگر کسی کی شہادت ہو جائے تو وہ مہینہ یا وہ دس دن یا وہ ایک دن قیامت تک جو ہے وہ تم نے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا ہے تو ہمیں تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی نہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے زیادہ سے زیادہ جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے تین دن اس کے سوگ کے لیے مقرر کی ہے اس کے علاوہ جس نے سوگ منائے اور اگر وہ خامد بطور خامد فوت ہوئے تو اس کی بیوی اگر حیات ہے تو وہ چار مہینے دس دن تک جا عدت میں رہے گی وہ سوگ میں رہے گی اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کوئی صورت بیان نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ نبی علیہ السلام کے وفات کے پچاس سال بعد ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اسلام کے اندر ایک مسئلہ کیسے شامل کیا رہا سکتا ہے لا محالہ جنہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے ذاتی خیال ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر میرا خیال ہے کہ یہ سی بنیاد کے اوپر کہ وہ نواسہ رسول تھے اہلِ بیعت میں سے تھے تو پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کی مظلومانہ شہادتیں وہ قواہ ہوئی ہیں پھر صحابہ کرام ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عزیز و اقربات ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یہ سارا ساری سلسلہ چلے گا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تھوڑا سا پیچھے آئیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی وہ میں ہی اسمہzahl رضی اللہ عنہ پھر عمر رضی اللہ عنہ اب یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تو وہ دو ہستیاں ہیں جو ان کے ہاں بھی جو ہے وہ محمد کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حضرت عثمان کا اگر حوالہ دیں گے تو وہ کہہ سکتا ہے یہ تو آپ کی ہستیاں ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے یہ بھی قابل احترام ہے الحمدللہ اگر یہ مسئلہ انہوں نے گڑنا ہے تو ان دو ہستیوں والے مہینوں کو کیوں نہیں وہ سوگ والا مہینہ قرار دیتے کیا ان کی شہادت جو مظلومانہ نہیں تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شہید ہوئے ہیں سید شہادہ ان کو لقب دیا گیا ہے تو کیا ان کی شہادت بقاعدہ میدان جان کے اندر وہ شہید ہوئے ہیں تو کیا وہ افسوس بلکہ اس کے قاتل کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے گوہ کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن یہ شاید جذبہ تھا کہ سامنے آتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہ سلسلہ ہم شروع کریں تو پھر تو ساتھ جی تین سو ساٹھ دنوں میں کوئی دن کوئی دن بھی بچے گا کہ جس کے اندرہ ہم جو ہے روز مرا کے کام جو ہم وہ کر سکیں پھر تو افسوس ہی افسوس ہوگا بس افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی خاص ایک طبقے کی جو لوگ ہیں وہ تو چلے ان کا وہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کئی سو سال سے لیکن ساتھ جی اس وقت جو ہے وہ اہل سنت وال جماعت کے ہمارے جو احباب ہیں وہ بھی بیچارے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے وہ بھی جو ہے وہ چلو تم ادھر کے ہوا ہو جدر کی کے مزداق جو ہے وہ سلسلہ کر رہے ہیں اللہ تعالی بارحال حفاظت ساتھ جی مزید اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ کیا واقعہ تن اس مہینے میں شادی بیعہ یا کوئی خوشی کے ایسے مواقعوں کو جو ہے وہ ان کا انعقاد کرنے سے کوئی شرعی طور پر کوئی ممانیت آتی ہے نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ ہی نبی علیہ السلام کے وعد کے پچاس سال بعد ہوا ہے تو نبی علیہ السلام نے تو شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ نہیں بیان کیا کہ فلاں مہینے میں تم خوشی نہیں منا سکتے فلاں میں تم منا سکتے اب سب سے بڑی چیز نبی علیہ السلام کی رہلت ہوئی ہے ربی الاول کے مہینے میں ہوئی ہے وہ نو کو ہوئی ہے یا بارہ کو وہ ایک الگ بحث ہے نبی علیہ السلام کی بھی تو رہلت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ساری امت کا جو ہے وہ اتفاق ہے تو کیا اس مہینے میں جو ہے وہ سوگ مناتے ہیں یہ لوگ کیا نبی علیہ السلام کے جانے کا دکھ نہیں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر وہ دن پر آتی نہ تو وہ رات ہو جاتا ایسی مصیبتیں جو ہیں وہ میرے اوپر آئیں نبی علیہ السلام کے جانے کے اندر اتنا وہ دکھی ہوئی ہیں لیکن ہم ربی علیہ السلام میں ربی علیہ السلام میں شادی بھی کر رہے ہیں خوشیاں بھی منا رہے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے عید کا سماع ہوتا ہے ربی علیہ السلام کے مہینے کے اندر کچھ میرے دوست ساجی انہوں نے پوچھا کہ عبدالوائز بھی وہ ہمارے چونکہ اب آج داد سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ہم ان دنوں میں جو ہے نا وہ گھر میں دس دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں چولہ نہیں جلاتے ہم اور جو ہے وہ یہ اس کا ساجی کہاں سے یہ اس کا بھی جو ہے نا پیچھے پس منظر وہی ہے سوگ والا آپ کو پتا ہے جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہاں پر جو تین دن کے لیے جو نہیں پکاتے یہ ہمارے ہاں ایک روٹین چلی آ رہی ہے تو شریعت کے اندر جو ہے اس کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہے لیکن وہی چیزیں پیچھے وہی سوگ والا مہین نہیں ہے تو چونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے شریعت کے اندر تو وہ کوئی نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جو سادہ مزاج لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں ان تک ہم نے پیغام پہنچایا ہی نہ ہو اور آج جب ان تک یہ بات پہنچے کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام میں ہر سال تین دن ایسا نہیں مسئلہ یعنی جب وفات ہوئی ہے وہاں سے لے کر تین دن تک جو ہے وہ سوگ کی اجازت ہے یہ نہیں کہ ہر سال جو ہے وہ سوگ منانا ہے ستاج جی اس میں ایک اور ایک بہت عجیب مسئلہ آتا ہے یعنی کچھ عام عمومی طور پہ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس دواجی تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے اور خصوصی طور پہ جو نئی دلہن آتی ہے اس کو اپنے گھروں میں واپس بیگ دیا جاتا ہے یہ بھی بالکل مطلب ہے کہ کوئی اسلام کے اندر اس کا نظریہ نہیں ہے اس کے پیچھے بھی وہی سوگ ہی ہے کہ چونکہ وہ سوگ کم ہی نہ سمجھا گیا اور لوگوں نے چونکہ عوام ہے بیچاری ان کا مطالعہ نہیں علم نہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ شریعت کا حقام ہے تو وہ نئی نویلی دلہن محرم سے پہلے پہلے شادیاں شادیوں کے اوپر زور ہوتا ہے جیسے محرم آتا ہے شادیاں ختم اور جو نئی نویلی دلہن دس دن پہلے بیاء کر آئی ہے اس کو اس کے میکے بھی دیا جاتا ہے تو بھی شادی کا فیدہ پھر کیا ہے یہ بلکل غیر اسلامی ہے فرض کریں ہم اہلِ بیعت یعنی جن کے ساتھ یہ خاص سوگ کو منصوب کیا جاتا ہے فرض کریں کہ ہم اگر اہلِ بیعت کی حالات زندگی کا مطالعہ کرے ان کے سیرتوں کا مطالعہ کرے تو ان کی زندگیوں سے ایسے کوئی حالات و واقعات ہمیں ملتے ہیں بلکل قطعا ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے محرم الحرام کو سوکا مہینہ قرار دیا ہو اور اس مہینے کے اندر انہوں نے کوئی خوشی نہ منائی ہو کسی کا گھر میں اگر بچے کی ولادت ہوگی اس نے حقیقہ نہ کیا ہو شادی انہوں نے نہ کی ہو ان سے کوئی نہیں ملتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ جو آگے ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام میں جو کرنے کے کام ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لی جائے کہ کم سے کم اس مہینے میں ہم اہلِ بیعت زوان اللہ اجمائین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان کی زندگیوں انہوں نے کیا عمل کیا ہے ان کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ان کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا ساتھ جی محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو اشورہ کی روزے کی ایک بحث چڑھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ نے پوچھا یہود نے بتایا کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی اور فیرون اور اہلِ فیرون کو جو ہے وہ غرق کیا تو اس کی خوشی اور شکرانے کے طور پر تو ستاج جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس کو روزہ رکھنا یہ آپ کی سنت تھی یعنی جو عمل تھا لیکن آپ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو یہود کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا انشاءاللہ تو نو کا روزہ رکھیں گے تو ساتھ جی یہ ایک بحث شڑھ جاتی ہے کہ نو کا ہے دس کا ہے عمل دس کا ہے کول جو ہے وہ نو کا ہے خواہش جو ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ نو کا رکھنا چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں دس کا رکھنا چاہیے تو اس میں یعنی درمیانی راہ کیا ہے یا سنت کے قریب ترین کون سا عمل ہے جس کے تحت جو ہے وہ انسا ہم کرے یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اور ہر سال ہی اٹھایا جاتا ہے بلکل ایسی ہے اس کے لیے پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اہل علم کا آپس میں اجتہادی اختلاف جو ہے نا اس کی گنجائش موجود ہے اور کوئی بھی فریق دوسرے کو برا نہ کہے اپنی رائے دیں اپنی رائے دیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اہل مجمعین کے دور میں تابعین اعظام اور تبا تابعین اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے بعض اجتہادی مسائل کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے دور کے اندر کوئی بھی صحابی دوسرے کو برا نہیں کہتا تھا مسئلے کے ساتھ ٹھیک ہے اختلاف کرتے بھی میرا یہ موقع ہے آپ کا یہ موقع ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پہلے تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے دوسرا یہ کہ اس کی اندر جو ہے جو آراب آئی جاتی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ صرف نو کا رکھنا ہے ایک یہ ہے کہ نو دس کا رکھنا ہے ایک یہ ہے کہ نو دس کا رکھیں یا دس گیاراں کا رکھیں اچھے یہ بھی ہے یہ موقع ہے صرف دس والا جو نا وہ تو منسوخ ہو گیا نا وہ تو سارے کہتے ہیں جی صرف دس کا نہیں ہے دس کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے اس کے ساتھ نو کا رکھیں یا گیاراں کا رکھیں وہ یہودیوں کی مخالفت کی اندر صدی جو دس کا نبی علیہ السلام رکھتے تھے وہ مسئلہ السلام کی جو ایک سنت چلتی آ رہی تھی اس کے وعے سے نبی علیہ السلام رکھتے تھے یا یہ پہلے سے نہیں یہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام مکی دور کے اندر بھی یہ رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو پتا چلا تھا مدینے میں آ کر تو مکی دور سے یہ آپ جو نا روزہ رکھ رہے تھے اشورے کا روزہ آپ بھی رکھتے تھے صابعہ بھی رکھتے بلکہ اہل مکہ بھی رکھتے تھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دین ابراہیمی سے یہ چلا آ رہا تھا اشورے کا روزہ تو جب ہم مدینے میں تشریف لائے تو وہاں پر آپ کو پتا چلا کہ یہودی اس وجہ سے رکھتے ہیں تو وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزید چیز ایڈ ہو گئی ساتھ ہیں شامل ہو گئی کہ ہم پہلے ہی رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں لہٰذا ہم مزید اس پر جوانا وہ پختگی دکھائیں گے یہ یعنی احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ مسئلہ آخذ ہوتا ہے تو تین موقف جوانا وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو جو میرے نزدیک جو صحیح ترین موقف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری سال فرما دیا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ نو کا روزہ ضرور رکھوں گا ضرور میں نو کا روزہ رکھوں گا تو چونکہ اشورے کا روزہ ایک ہے اشورے کے روزے دو نہیں ہیں اشورے کا روزہ ایک ہے تو نبی علیہ السلام نے نو کا روزہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا لہذا نو کا روزہ جو ہے وہ میرے موقف کے مطابق جو ہے وہ زیادہ کرینے کے آس ہے پھر اس کی مزید جو ہے وہ تعید ایسے ہوتی ہے سنن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا امام عبداللہ بن عباس نے بقیدہ عنوان قائم کیا ہے چونکہ وہ واقعے کے راوی بھی قائم کیا ہے کہ ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ اشورہ نو تریخ ہے تو انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت نکل کی ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اشورے کا روزہ جو ہے میں کس دن رکھوں تو انہوں نے کہا جب محرم کا چاند تجھے نظر آجے گنتی شروع کر جب نامہ دن ہو تو اس دن تم نے روزے کی حالت میں ہونا ہے تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے بتایا ہاں نبی علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے یعنی نبی علیہ السلام نے ناؤں کا روزہ جو ہے وہ رکھا ہے یہ سنن نبی دعوت کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے اور یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے لیکن سعجی نبی علیہ السلام تو خود فرمارے کہ انشاءاللہ آئیں دس سال اگر میں زندہ رہا تو میں نو کا روزہ رکھوں جی بالکل نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رکھ لیا بعد میں پھر آپ کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تو آپ نے اس وقت جو ہے یہ وضاحت کر دی اچھا تو یہ تو کوئی اتضاد نہیں ہے اس کے اندر رکھ بھی لیا مزید کسی نے سوال کیا تو آپ نے پتایا کہ اگلے سال میں ضرور نو کا روزہ رکھا دس کا بھی رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مکہ میں آپ کا ماموہ تھا وہ تو دس تک تو رکھتے رہے ہیں نا لیکن ایک مرتبہ آپ نے نو کا رکھا ہے اور اس کے ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ اگلے سال جو ہے میں زندہ رہا تو میں نو کا رکھوں گا مزید وضاحت نبی علیہ السلام نے نو کا روزہ رکھا اور صحیح سنت کے ساتھ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صلی اللہ صحیحہ کے اندر روایت نکل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور نو کا روزہ رکھوں گا تاکہ مجھ سے یومِ اشورہ فوت نہ ہو جائے یعنی یومِ اشورہ پانے کے لیے نو کا روزہ رکھنا جو ہے یہ لازمی ہے یہ نبی علیہ السلام تو مستان جی جن علماء اکرام کا یہ موقف ہے کہ نو اور دس کا بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ آپ علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ بھی اس پہ بھی عمل ہو جائے اور آپ علیہ السلام کا جو آپ کی خواہش تھی نو کی اس پہ بھی ہو جائے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کوئی بلکل جن کی تحقیق ہیں وہ رکھیں روزہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ امت کے ایک گروہ کثیر جو ہے اس بات کا قائل ہے کہ دس کے ساتھ جو ہے وہ نو کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا جن کی یہ تحقیق ہے وہ دو روزے رکھیں جن کی ایک ہی تحقیق ہے وہ ایک روزہ رکھیں اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت سے روزے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت یعنی میں نے پڑا بھی ہے سنا بھی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی آپس میں رشتے داریاں بھی تھیں محبتیں بھی تھیں ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور بھی کرتے تھے اور بڑے خوبصورت تعلقات تھے ایک یادیں ہیں اور کتابوں سے احادیث کی اور تفاصیر کی کتابوں سے ان کے جو ہے وہ تعلقات کا اندازہ بھی ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے ساجی کہ آج کل جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جلسے جلوسوں میں مجالس میں جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جو ہے وہ گالیاں نکالی جاتی ہیں تو یہ کیا ساجی اس میں کیا کہی گیا یہ تو بالکل جو ہے نا ایمان کے منافع چیز ہے کہ وہ صحابہ اکرام جن کے ایمان کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے اور نبی علیہ الصلاة والسلام نے بقاعدہ نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا ہے اور دیگر فضائل اور مناقب جو ہیں ان کے موجود ہیں ان کو اوپر تبرہ کیا جائے یا ان کو برا کہا جائے شو یہ کیا جاتا ہے کہ شاید ان کا ہاتھ جو وہ واقعہ کربلاہ کے اندر ہے حالانکہ جن شخصیتوں کا نام لیا جاتا ہے وہ تو اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان اور دیگر کئی صحابہ کو متون کیا جاتا ہے تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس واقعے کے ساتھ اور پھر اگر یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے دشمن اگر اہل بیعت یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں یا صحابہ یہ سمجھتے کہ اہل بیعت ہمارے خلاف ہیں تو آپ دیکھیں کہ اہل بیعت نے نام کیوں رکھے ہیں ان کے ناموں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے اور جب حسن حسین سے پوچھا گیا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ ترتیب وہی تھی یعنی ابو بکر عمر عثمان تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس ترتیب کو کیسے بدل سکتا ہوں جس کو ہمارے نانا نے مزید آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی موجود تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا یہ بعد میں شو کیا گیا ہے کہ یہ جی ان کے آپس میں اختلافات تھے یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی ان صحابہ کا کوئی واقعہ کربلا کے اندر جو ہے وہ کوئی کردار ہے یہ بالکل جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے یہ دین نہیں ہو سکتا یہ اگر واقعی حقیقی طور پہ ہم یعنی ہمارے یہ جو دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا کا جو ہے وہ یہ دین ہے تو نانا کا دین گالیوں کے اوپر تو مشتمل نہیں ہو سکتا میری ایک گفتگو ایک ساتھی کے ساتھ ہے تو میں نے اسے یہی سوال کیا میں نے کہا کہ آپ واقعہ کربلا کا جن لوگوں کو ذمہ داری ٹھراتے ہیں ان میں سے کون تھا اچھا جو بچگے تھے واقعہ کربلا کے اندر اہل بیعت ان میں سے کسی نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے یہ تین سو سال بعد جا کر ان لوگوں کو پتا چلا کہ جو فلان بندے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس واقعے کے جنہوں نے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور جن کے گھر کا یہ واقعہ ہے انہوں نے کبھی ان شخصیات کا نام لیا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ شہید کیا اور یہ مارا ہے کبھی بھی نہیں کسی نے ناما ہے امت کو توڑنے کے لیے ان میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اسی لیے تو یہ جڑنے نہیں دے رہے بلکہ وہ نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اہل بیعت کی محبت کا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ غلوب کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی طرف لگا رہے ہیں اور صحابہ سے متنفقت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اہل بیعت ہمارے لیے میں آپ کو وہ اپنے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ان سے ایک بار سوال ہوا تھا صدی ان سے سوال ہوا کہ کیا اہل بیعت کی محبت ایمان کا جز ہے ان نے کہا نہیں جز نہیں ہے این ایمان ہے تو ہمارا تو یہ یقین ہے ایمان ہے اہل بیعت سے محبت کے بغیر تو ہم مطلب مسلمان ہی نہیں رہ سکتے وہی نا پرپوگنڈا ہے میرے خیال ہے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت دعا کرنی چاہیے کیوں نہیں اور جو سمجھا سکتے ہیں اچھے تعلقات ہیں ان کے وہ ان کو سمجھائیں بھی لیکن اچھے طریقے سے جو شریف طریقہ کر رہا ہے اچھا اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اہل مجمعین کو درمیان سے نکال دیا جائے اگر ان کو نعوذ بللہ وہ کافر بھی کہہ دیتے ہیں اور بڑا کچھ کہتے ہیں اگر وہ واقعی اس طرح کی ہیں تو ہمیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے پاس پہنچنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچتا ملکس اگر آپ اس پہلو پر غور کریں اہل بیعت کی جو فضائل کی حدیث ہیں وہ بیان کرنے والے کیوں سے صحابہ ہیں وہ وہی صحابہ جن کو یہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اگر بھائی وہ ان کے خلاف تھے تو انہوں نے فضائل والی تھی اسے نکل کرنی تھی ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا یہ بعد میں لوگوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ آپس میں اختلاف تھا ان کا یہ ایک دوسرے کو برا کہتے تھے وغیرہ وغیرہ یہ بالکل غلط بات جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے احباب ایسی مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے ان کے لئے تو یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اب ایک ایمان والے کو گالی دی جا رہی ہو اس کو برا کہا جا رہا اور کفریہ شرکیہ عقیدے کا پرچار کیا گیا اور ایک مجلس کے اندر اور وہاں پر بندہ بقاعدہ جو وہ سننے کے لئے جائے اور یہ تو ان کی مدد ہوتی ہے بقاعدہ یقیناً غالی وغمان یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ایمان سے ہاتھ دو بیٹھنے والی باتیں یا تو وہ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں وگرنا ان کی مجالس میں شرکت نہیں کریں یہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھنے والی بات کسی بھی غیر شریع کام کے اندر شریک ہونا جس سے اس کا تعاون ہوتا ہو یہ بالکل غلط ہے اسلام نے اسے بنا کیا بارک اللہ وفیقم صاحب جی بہت شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے کا سیر عطا فرمائے ناظرین امید ہے کہ جو اعتراضات ہوں گے سوالات ہوں گے ذہنوں میں ان کے تسلیب اکھ جواب آپ کو محصر آئے ہوں گے اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مہینہ کوئی سوہ کا مہینہ نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ایک بہت مبارک اور محترم مہینہ ہے مسلمانوں کے سال کا آغاز ہوتا ہے اس سے ہماری نئی جو ہے وہ پلاننگ نئی امنگے نئی امیدوں کا آغاز ہے مزید یہ کہ ہمیں پتا چلا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اس کو اہل بیعت کے ساتھ منصوب کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اہل بیعت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کیوں نہ صحابہ اکرام اور زمانہ وتعالی کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت آپس میں کس درجے محبت کیا کرتے تھے ان کے آپس میں کیسے تعلقات تھے وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانے نصار کیا کرتے تھے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نباتے تھے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماہ مبارک کو نہ صرف ہمارے لئے محترم اور مکرم مہینہ بنا دیں گے بلکہ آخرت کی کامیہ بھی اور کامرہ نکاح ذریعہ بھی بن جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے میں جو خرافات معاشرے میں عام ہیں ان سے نہ صرف بچنے کی توفیق عطا فرمائیں بلکہ ہمیں ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیں جو اس طرح کی خرافات اور بدات کا شکار ہیں بارک اللہ فکم آپ تمام احباب سے دعاوں کی درخواست ہیں جزاکم اللہ حسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ